اس کے بعد مسلمان اگر کچھ کہیں تو پھر آپ کہو کہ یہ تو بولتے ہیں مسلمان جو گروپ سے یورپ کے اندر وہ ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی انٹرپیٹیشن کر کے اب مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور بہت ساری ایسی جابز ہیں جہاں پہ مسلمان خواتین اکفال کردار ادا کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں جورپی یونین کی عالی عدالت نے مسلمان خواتین کو ہیڈ سکاف پیننے سے روکنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنیاں اپنے ملازمین کو کام کی جگہ پر ظاہری علامت کے طور پر کسی بھی مذہبی سیاسی یا نظریاتی علامت کے استعمال سے روک سکتی ہیں فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمپنیوں کی جانب سے کسی بھی فیصلے سے پہلے ملازمین کے حقوق اور آزادی مذہب کا خیال رکھتے ہوئے ملکی قانون سازی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اب اس سارے فیصلے کا لب لباب کیا ہے کانٹیکسٹ کیا تھا کیوں یہ ڈیسیزن ہوا اور اب اس سے آگے آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے وہاں کی کمپنیز پر اور مسلمانوں پر یا جو بھی شخص اپنا ایک ریلیجز فریڈم جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں عطر صاحب یہ بتائیں اس فیصلے تک یہ مطلب یہ فیصلہ ہوا کیسے یہ کیا کوئی کانٹیکس تھا تو ذرا پلیز ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایکسپلین کریں کہ یہ کیا معاملہ چل رہا تھا عدالت میں اور یہ فیصلہ کیسے ہوا جی یہ جرمنی میں دو خواتین نوکری کر رہی تھی جب انہوں نے اپنی جابز شروع کی اس وقت وہ ہجاب نہیں پہنتی تھی بعد میں کچھ برس بعد انہوں نے ہجاب پہننا شروع کر دیا جس پہ ان کے امپلائر نے ان کو کہا کہ آپ کام کے اوپر ہجاب نہیں پہن سکتی ہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کسی بھی قسم کے ریلیجز سیمبل کی تو پھر وہ یہ مسئلہ کورٹ لے کے گئی اور جب کورٹ کے جورپی یونین کی عالی عدالت تک یہ مسئلہ پہنچا تو پھر انہوں نے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر کمپنیز چاہیں تو وہ لوگوں کو روک سکتی ہیں جس طرح آپ نے بھی ایکسپلین کیا کہ کسی قسم کی بھی مذہبی یا سیاسی علامت پہننے سے تو اس سے نہ صرف مسلمان خواتین متاثر ہوں گی بلکہ جو دیگر مزاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں تو آتھر صاحب پھر اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہی ہے وہاں کی عبادی کیونکہ وہ تو بڑا فریڈم میں بلیو کرتے ہیں اور وہ کبھی کبھار بلکہ اکثر اوقات ہمیں بھی ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں فریڈم کے حوالے سے اس پر کیا آیا آپ کی نظر میں دیکھیں یہ وہی چیز ہے جس کے حوالے سے بار بار لوگ نشاندائی بھی کرتے ہیں کہ ان کی اس طرح لگتا ہے کہ ایک طرف اپنی ملک کے اندر دوسری پالیسی ہے جب وہ دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کریں تو وہ دوسری طریقے سے کرتے ہیں جیسے وہ چائنہ میں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کو آزادی حاصل نہیں ہے یا کسی اور ملک میں مسلمانوں کو آزادی حاصل نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ برسوں میں یورپ کے اندر بھی مسلمان گروپس اور دیگر جو مذائب کے گروپ ہیں لیکن خصوصاً مسلمان یہ شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی شخصی آزادیوں کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کبھی مساجد کے اوپر وہاں پہ سرویلیس ہوتی ہے ان کو نوٹ کیا جاتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور اب ایک جو بیسک شخصی آزادی ماف کی جگہ آزادی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہن سکے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے حالانکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اگر آپ برطانیہ میں دیکھیں تو بہت ساری ایسی پولیس فورسز ہیں جس میں اگر آپ سیکھ ہیں آپ کو ٹربن پہننے کی اجازت بھی ہے مسلمان خواتین کو ہجاب پہننے کی بھی اجازت بھی ہے لیکن یورپ کے کچھ ممالک میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خصوصاً مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی شخصی آزادیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس سے سب متاثر ہوں گے لیکن مجورٹی کیسز میں مسلمان متاثر ہوتے ہیں جی جی میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گا اثر صاحب یہ ڈیفائن کس طرح کریں گے کہ کوئی بھی چیز کسی مذہب سے یا کسی نظریہ سے جوڑی ہوئی ہے مذہب تو چلو پھر بھی آپ آسانی سے ایڈنٹیفائے کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر کسی نے سکارف پیناوا ہے تو وہ جو ہے وہ کرسٹن بھی ہو سکتی ہے اور وہ مسلم بھی ہو سکتی ہے اس کا مذہب اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن فور اگزیمپل اگر کسی نے موچھے رکھ لی ہے اور وہ کہتا ہے جی میری آزادی کا جو نظریہ ہے وہ میرا ایسا ہے کہ میں اس کی بنیاد پر یہ موچھے رکھتا ہوں یا میرا جو لبریل فلوسفی ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ میں جینز پہنوں یا میں شارٹس پہنوں تو کیا اس پہ بھی جو ہے وہ پابندی لگا دیں گے کہ جی چونکہ یہ نظریہ ایسا ہے تو ہم اس کو نہیں پروپاگیٹ کرنے دیں گے تو پھر ڈیفائن کیسے کریں گے جی یہی کوئسٹن بہت سارے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کریں گے اس لیے کہ اگر آپ سکارف پہنتے ہیں اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ صرف مسلمان پہنتے ہیں کرسچن ننز جو ہوتی ہیں وہ بھی سکاف پہنتی ہیں اس کے علاوہ دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو یہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ اسیوسیئیٹ کرنا اور یہاں پہ جو خچے کا ازار کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو ویگ انٹرپیٹیشن ہوگی اس سے پھر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا امپلائرز جن کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان جو گروپ سے یورپ کے اندر وہ ان تحفظات کا ازار کر رہے ہیں کہ اس کی انٹرپیٹیشن کر کے اب مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور بہت ساری ایسی جابز ہیں جہاں پہ مسلمان خواتین ایک پال کردار ادا کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں جی نہ تنگ کرتو مسلمانوں کا اور اس کے بعد مسلمان اگر کچھ کہیں تو پھر آپ کہو کہ یہ تو بولتے ہیں یہ تو بولتے ہیں اچھا اثر صاحب یہ بتائیے کہ اب ویسے تو برطانیہ اوفیشلی اور ٹیکنیکلی ای ایو سے باہر ہے تو برطانیہ میں اس پر کیا چیمگوئیاں چل رہی ہیں آپ پولٹیکل وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو ویسے دیکھیں موجودہ حالات میں اتنی زیادہ ٹینس سیچویشن ایک تو کرونا کی وجہ سے اس کے بعد اس کیس کا سامنے آنا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ برطانیہ ای ایو سے باہر نکل چکا ہے لیکن برطانیہ ابھی بھی بڑی حد تک یورپ کا حصہ ہے یورپی یونین کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں بلکل یورپ کے بورڈر کے اوپر ہے تو جو چیز بھی یورپ کے اندر ہوتی ہے اس کا برائے راست اثر پڑتا ہے برطانیہ میں رہنے والوں پہ بھی تو وہاں پہ بھی مسلمان گروپ اس حوالے سے تعافظات کا اظہار کریں لیکن ابھی تک برطانیہ کے اندر اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پولیس کے اندر بھی ایسی خواتین ہیں جو ہجاب پہن کے اپنا ڈیوٹی کرتی ہیں اس کے علاوہ عدالتوں کے اندر ایسی بیریسٹرز ہیں قانوندان ہیں خواتین جو ہجاب پہن کے جاتی ہیں اور بہترین وہ کام کر رہی ہیں تو برطانوی سوسائٹی میں اس حد تک رسٹرکشنز نہیں ہیں کہ آل تو یہاں پہ میں آپ کو منشن کرتا جاؤں کہ کچھ عرصہ قبل ایک ایسا کیس آیا تھا جہاں پہ ایک کرسچن خاتون کو ایک کمپنی نے کام کرنے سے روک دیا تھا اس میں اس لیے کہ انہوں نے کراس پہنا ہوا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ کراس پہن کے کام نہیں کر سکتی ہیں پھر وہ عدالت تک گئی تھی تو عدالت نے کہا تھا کہ جی امپلائر کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کسی کو یہ روک سکے اگین جس طرح ابھی بھی عدالت نے کہا ہے کہ وہ مذہبی یا پھر کوئی شیاسی